آج کی یہ ریسپی بہت ہی مزدار ہونے والی ہے آج میں بنانے جا رہی ہوں چکن فلیٹ کی ریسپی جو کہ ہم بزار سے فروزن لیتے ہیں لیکن آج میں آپ کو گھر پر بتاؤں گی یہ کیسے اور کس طرح بنایا جاتا ہے بہت ہی ایزی میک ان فریز ریسپی ہے رمضانوں کے لئے بیسٹ سنیکس ہے تو یہاں میں نے لیے بونلیس ڈیر سو گرام کے برابر چکن اور اس کو اس طرح میں نے کٹ کر لیا ہے اس کو آپ آسانی سے بونلیس میں کٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم لیں گے مسالے مسالوں میں میں نے یہاں لیا ہے ایک چمچ کالی مرچ کا ڈیر چمچ لیا ہے نمک کا نمک آپ اپنے حساب سے ایجسٹ کر سکتے ہیں یہاں لیا ہے لال پیسیوی مرچ آدھے چمچ کے برابر کچھری پاودر لیا ہے آدھے چمچ کے برابر ساتھ میں یہاں لیں گے ایک چمچ کے برابر لہسن پاودر اور اب یہاں پہ میں شامل کروں گی میگی کا مسالہ جو آپ کو ایزلی اویلیبل ہوتا ہے گھر پر تو اس سے جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی مزیدار ہو جاتا ہے تو اس کو آپ ضرور ایٹ کریے گا ایک پیکٹ ہمارے لئے کافی ہے ڈیر سو گرام چکن میں یہاں پہ ذائقے کو اور مزیدار بنانی کے لئے ہم پیزا سوس کا استعمال کریں گے آپ کیچپ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یا بار بی کیو سوس کا بھی یہ ہمارے پر تین اپشن ہوتا ہے یہاں پہ میں نے لیا ہے آدھے کپ کے برابر یعنی کہ چار سے پانچ چمچ کے برابر لیا ہے اب یہاں پہ اچھے سے ہم اس کو مکس کر لیں گے اتنا کہ یہ اچھے سے میرینیٹ ہو جائے اس کو آپ فریز کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اس کو آپ بینہ کرم لگائے بھی بیک کر سکتے ہیں یہ آپ کی پیزا چکن میں بھی بہت اچھے پریڈی ہوتی ہے ہم نے یہاں پہ چکن کو اچھے سے میرینیٹ کر دیا ہے اب روم ٹیمپریچر میں رکھ دیں گے ہم ایک گھنٹے کے لئے کیونکہ آج کال تھندک ہے کوٹنگ کے لئے یہاں پہ میں نے لیا ہے دو کپ میدہ بریڈ کرم لیا ہے گھر پہ بنیوی اور دو انڈے لیا ہے اچھے سے ان کو ہم پھیٹ لیں گے اب کوٹنگ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں پہ سب سے پہلے ہم چکن کو لگائیں گے میدے کے اوپر یعنی آپ نے انڈے میں یا کسی لیکوڈ میں ڈپ نہیں کرنا میدے میں ہم اس سے لگائیں گے کیونکہ جو مسالہ ہے وہ اسی پہ ٹھہر جائے گا اچھے سے کوٹنگ آپ نے بہت اچھے سے کرنی ہے جب آپ کی کوٹنگ ہو جائے اس کے بعد یہاں پہ ہم کریں گے انڈے میں ڈپ یعنی آپ نے اس کو ایک ہی دفعہ کوٹ کرنا ہے اور یہ بہت ہی کرسپی اور مزدار سی بن کے تیار ہوتی ہے اس میں ہمیں کوئی اور چیز ایڈ نہیں کرنی ہے اب یہاں پہ ہم کریں گے بریڈ کرم کی کوٹنگ بریڈ کرم جو ہے وہ ہومیڈ ہے جو ہماری بریڈ بچ جاتی ہے آخر میں اس کو میں نے اوون میں بیک کر کے کرم کر لیں آپ یعنی پیس لیں اچھے سے اور اگر آپ رس کے ساتھ یعنی پاپو کے ساتھ پیسیں گے تو بہت اچھی لگی گی اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کو میں نے اچھے سے کوٹنگ کر دی ہے اس کو آپ فریز بھی کر سکتے ہیں تین سے چار ہفتے کے لیے اور اب ہم اس کو لو میڈیم فلیم میں اچھے سے فرائی کر لیں گے یہ بہت ہی کرسپی اور مزیدار بن کے تیار ہوتی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے اس کو آپ لنج باکس میں پارٹیز میں ایزلی بنا سکتے ہیں یہاں پہ آپ اس کو فریز بھی اس سٹیج میں کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں مزیدار سے ہماری ہوگئی ہے چکن ریڈی امید ہے آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے زیادہ زیادہ ریسپیز کو شیئر کیجئے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی مزیدار سے ایسی کرسپی ریسپیز کے ساتھ اور سنیکس کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ